آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کچھ یونیک آئیڈیاز اور ایسی ٹپس جو کہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہیں اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کونسی ٹپس سب سے اچھی لگی زاراز ٹپس اینڈ آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ آئیس کریم باکس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اکثر ہی ہمارے گھروں میں آتے ہی رہتے ہیں اس کو ہم مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آج ایک ڈیفرنٹ سا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ چونکہ باکس اچھی سپیس ہوتی ہے ان میں تو ان کو ہم اسی کے لڈ سے پارٹیشن کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کی لڈ کے ذریعے اس میں پارٹیشن کر لیں تو آپ اس کو ایک ڈیوائیڈر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا آپ کا ڈیوائیڈر بن کے ڈیوائیڈر باکس بن کے ریڈی ہے اس میں آپ جو بھی چیزیں چاہیں اپنی رکھ سکتے ہیں میں ایک اس طرح سے یوز کرتی ہوں کہ اس میں اپنے ڈسپوزیبل باکس کی جو لیڈز ہوتی ہیں یا پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو لیڈز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس پڑی رہتی ہیں اور ہم ان کو کہیں نہ کہیں استعمال میں لاتے ہی رہتے ہیں اس طرح ان کو ڈیوائیڈ کر کے اس ڈیوائیڈر باکس میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح نیکسٹ آئیڈیا یہ کہ اس طرح جب بھی ہم کٹنگ بورڈ وغیرہ چاپنگ بورڈ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہم اس پہ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کے جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں کسی بھی سبزی کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں سپیشلی جانا پڑتا ہے ڈسٹ بین تک اور ڈسٹ بین میں جا کے پھینکنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح چاپنگ بورڈ وغیرہ استعمال کریں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پولی تھن بیگ اس طرح سے لگا لیں سائیڈ پہ اور جس بھی سبزی کی آپ کٹنگ کریں اس کے چھلکوں کو اس طرح پولی تھن میں ڈالتے جائیں اس طرح آپ کا چاپنگ بورڈ جو ہے اس پہ زیادہ رش بھی نہیں ہوگا اور جب زیادہ ہو جائیں چھلکے وغیرہ کام ہتم ہو جائیں تو اس کو ڈسٹ بین میں پھینک دیں آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا ضرور بتائیے گا اس طرح کی بوٹلز جو کہ بچے استعمال کرتے ہیں سکول وغیرہ جانے کے لیے تو جب یہ خراب ہو جاتی ہیں تو ان کو ویسٹ نہ کریں ان کو پھینکے نہیں ان کو آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور چونکہ ان کے ساتھ ہینڈل بھی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح میں ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح آپ اپنے سپیچولاز وغیرہ ہولڈ کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کہیں اچھے طریقے سے کسی اچھی حق پہ آپ اسے ہینگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی کافی سٹوریج کو سپیس کر لے گا ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اسی طرح یہ جو بوٹل دوسری آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی لڈ ہے تو اس کو آپ مختلف چیزوں کو سٹور کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جس طرح ہم اپنے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے کلرز ہوتے ہیں جو کہ بکھرے رہتے ہیں یا پھر بچوں کو ایک حاصل پلیس نہیں ملتی ان کو رکھنے کے لئے تو آپ اس طرح اس بوٹل میں رکھ کے جہاں پہ بھی ان کے سٹڈیو ٹیبل وغیرہ پہ سیو کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس میں اپنے اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں یا ویسے ہی کسی ایک پرسن کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں میڈیسن باکس کے طور پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی اچھی اچھی اور یونیک ویڈیوز لاتے رہیں یہ ہم اس میں اپنی میڈیسنز وہ کو سٹور کر کے اگر آپ فریج میں رکھنا چاہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں یا جہاں پہ بھی آپ کو سپیس ملتی ہے آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں